السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو جمعہ مسجد was built in 1696 AD mosque facing east was built in dress masonry اس پوری description کو میں آپ کو اندر میں explain کرتے ہوئے چلتا ہوں entrance gate ہے یہ جو solid پتھر سے بنایا گیا ہے آشاءاللہ دوستو اس جمعہ مسجد کے construction کے بارے میں ہمیں epigraphy of persian inscription کی کتاب کے دو جگہوں پہ بتایا گیا ہے کہ پہلی بار اس مسجد کو 1657 میں تعمیر کیا گیا تھا اور بڑے پیمانے میں دوسری بار یعنی دوبارہ 1664 میں اسی مسجد کو renovation اور expansion بھی کیا گیا تھا اور دوستو اس جمعہ مسجد کے ممبر اور محراب میں استعمال ہوا کالا پتھر بلکل حضرت ٹیپو سلطان کے گمبز میں لگے ہوئے پلرز کی طرح دکھتا ہے جس کو black marble بھی کہا جاتا ہے دوستو یہاں پہ آپ دیکھئے یہ جو بھی پورا کنسٹرکشن ہوا ہے سالیڈ پتھر میں ہوا ہے سنگل سالیڈ پتھر اور یہاں کا دیکھئے یہ محراب اور دوستو یہاں پہ ایک بہت نایاب چیز دیکھو یہ جو آپ کو چین نظر آ رہی ہے یہ سنگل پتھر میں بنائی گئی ہے اور اس میں شاید چراغ دان تھا رہی گا نہیں ہے دوستو یہ ایک بہت نایاب چیز ہے یہ پیلر دیکھئے اور ایک انگلی سے گھوم رہا ہے مطلب یہاں دیکھئے آشاءاللہ دیکھ رہا ہوں یہ سب اور یہ ممبر ممبر بھی پتھر میں بھی بنا گیا ہے کالا پتھر کالا پتھر یہ چانگیا مرمار پتھر پتھر یہ بلیک لا ہوت بر ممنبر nessa systemic دوستو آپ یہ پورا جو بھی دیکھ رہے ہو پتھر ہے سیرا کی جامیاں مسجد اور یہ جو ہم نے یہاں دیکھا یہ بہت نایاب چیز ہے اور دوستو یہاں پہ دو قبریں ہیں یہ دو بھی امام صاحب تھے اسی مسجد میں تو ان کے مزارات ہیں اچھا حضرت یہ کیا ہے یہ یہ پہلے ذکر کو بڑھتے تھے بزرگان پلنگ ہے پتر کا وہ بیٹھ کے ذکر کرتے تھے ماشاءاللہ ذکر کرتے تھے اور دوستو یہاں پہ مسجد میں اس طرف میں بیٹھ کے ذکر کیا کرتے تھے یہاں پہ اندر میں آپ دیکھ سکتے ہو ابھی تو یہاں جنازہ رکھا گیا ہے لیکن جنازے کے نیچے میں اب بیٹھ کی طرح یہ پتھر دیکھ رہے ہو اس پہ بیٹھ کے ذکر وغیرہ کیا کرتے تھے بزرگ زمانے میں ماشاءاللہ اور وہ چراغ گاہ ہے یہاں میں اندر میں بھی دیکھو یہ قبریں ہیں دو اماموں کی مزارے ہیں یہاں سے بھی ایک راستہ ہے اور یہاں پہ بھی کچھ یہ کس کے ہیں حضرت جی مسجد جو تعمیر کرنے آئے تھے ماشاءاللہ اسلام علیکم یہ دیکھیں یہ جو اس میں ایک عورت کی مزار ہیں اور یہ دو مرد حضرات کے ہیں اور حضرت کہہ رہے ہیں کہ یہ ستان سے رات ہو جاتی ہے صبح میں آکے ہیں غلط دل کے خاتحہ دیتے ہیں کون ہے کہ امام اچھا خاتحہ یہاں دیتے ہیں ابھی بھی ماشاءاللہ کوری جماعت آکے صبح کی نماز پڑھتے ہیں رمضان میں ستائیسویں کے بعد بات بات موکے کہہ رہے ہیں کہ رمضان کی ستائیسویں ستائیسویں روزے کے بعد میں یہاں صبح میں آکے غلیب ڈال کے فاتحہ خانی کی جاتی ہے یہاں پہ ماشاءاللہ تو یہ بھی تین سو چار سو سال پرانے مزارہ ماشاءاللہ موسیقی 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 آپ جو بتا رہے ہیں یہ اپیگرافیکل ریکارڈز میں ایک ہسٹوریکل بک میں میں پڑھا ہوں یہاں سے دیکھئے یہ جو آپ اوپر میں یہ جو دو ہول کی طرح دیکھ رہے ہو ان کے اندر سے خطرے ہیں توٹی ہو توٹی میں پانی پڑھتا اور یہ چراغ چراغ اچھا چراغ چراغ بڑی بڑی تھی بڑی 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 پانی بڑی 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 پانی پانی پہلے آتا چراغ پانی اچھا 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 جان اچھا جان میں دیکھا دیکھا بڑی بڑی دوستو یہ ہے جی اس مسجد کا جامیہ مسجد سیرا جامیہ مسجد کا کہہ رہے ہیں کہ جب پہلے کے چار پانچ سال پہلے بھی اس میں پانی بھر جاتا تھا بڑی مچھلیاں اس میں مچھلیاں ہی اس میں پانی بلکل نہیں پانی سوپ چکا ہے لیکن پھر بھی دیکھو مچھلیاں چیز پانی بھر جاتا ہی انسان مچھلیاں سوپ چکا ہے ماشا اللہ نایب بہت نایب چیز پانی بھرچی رہتا یہ پھتر دل مچھلیاں یہ پھتر دل مچھلیاں پانی بھرچہ پانی بھرچہ مچھلیاں ماشاءاللہ اچھا پہلے کے بات روماں بھی کیا تھا بھائیں کیا نئے طرح کیسے کریں لیکن یہ لکڑی یہ لکڑی پوری وہ زمانی دوستو یہاں پہ آپ دیکھئے ماشاءاللہ مطلب آپ کے پردادہ امام صاحب امامت کرتے تھے تین سو سال پہلے ماشاءاللہ مطلب آپ ہی کے خاندان سے امامت کرتے ہوئے آ رہے ہیں ماشاءاللہ مطلب ملکل تمہیں خوشی ہو رہی ہے تاریخ ہی جگہ ہے تاریخ ہی ہستیاں اور دوستو یہاں پہ یہ ڈور دیکھئے چار سو سال پرانی لکڑی ہے سال پرانی لکڑی ہے مطلب ٹینک ہے توٹی مطلب یہاں دھکانی لینگویج میں توٹی بولتا ہی لیکن یہ ٹینک ہے ٹینک ہے اچھا اب بھی پانی ہے کیا اس میں پانی نہیں خالی گڑا ہے کیا اوپر سے اور حضرت کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ پہلے کے زمانے میں جو لیٹرین تھے وہ یہاں پہ تھے تین تھے ادھر سیڈ میں نیا نیا اس طرف نے کنسٹرکشن کی ہے مدر ساتھ جی 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 لیکن پورا وہ زمانے کا کنسٹرکشن سب پورا مدرسہ چل رہا ہے مدرسہ کے شاہ ہم بنا دانے میں بہت محلے میں بہت مدرسہ ہے بچیا کی ھلاٹا ہوتا نماز کے ٹین کو دھتے ہیں مدرسہ ہے لیکن یہاں کیا ڈیوز کر رہی ہے یہاں کیا بھی ڈیوز کرتے ہیں نماز کرنے جمعہ جمعہ کو ادمیوں بھی کھرتے ہیں نماز جماعت ماشر ہے صحیح صحیح دوستو یہ مسجد کا سائیڈ کا حصہ ہے ویڈیو دیکھے ہو کیا نام اور دوستو یہاں پہ ہمارے ایک اور سبسکرائبر بھی ملے شرمار ہے بچہ دوستو یہ پورا مسجد کا پیچھے کا حصہ ہے مہراب کا حصہ یہ ہے خالی پتھروں کا سائز چیک کرو دس دس فٹ دس بائی تین کا پتھر ہے پتھر کا سائز لیکن کئی سے اٹھا کے رکھے کئی سے لے کے آئے اللہ ہو اکبر اس کا پایا یہاں تک ہے پایا یہاں تک ہے وہ چھوڑ کو ہر ادھر بندی بندیش کریں اس کے اوپر بندیش کریں برا سائز کا پتھرک بل لے کے یہاں پہ یہ آپ ایک لائن دیکھ رہے ہو گئے مسجد میں یہ دو لائن ہے پہلے کے زمانے میں یہ بارش کا پانی اوپر سے نیچے آنے کے لئے پائپ سسٹم بنایا گیا تھا انٹوں سے یہ دیکھئے یہ جو مارکس آئے یہ پرانے زمانے کا گارہ یہ پرانا گارہ ہاں 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 بہت سٹرانگ ہے لیکن ابھی اوپر میں پائپ لگا دیئے ہیں تو پانی باہر گرتا یہاں میں آپ کلیرلی دیکھ سکتے ہو دیکھو یہ پرانے زمانے کا گارہ اور یہ پائپ سسٹم مطلب یہ ایسے کورڈ رہتا ہوگا اس کے اندر سے پانی آکے باہر گرتا تھا دوستو جیسے کہ ہم لوگوں نے حضرت مالک ریحان رحمت اللہ علیہ کی درگہ میں مسجد کے سائیڈ میں لوہے کے حکس دیکھے تھے یہاں پہ وہ ایسے حکس نہیں ہیں دیکھئے کیونکہ یہاں پہ جب بھی گھوڑے اور ہاتھیوں سے آیا جاتا تھا تو گھوڑوں کو باہر میں پاک کیا جاتا باہر میں کھڑا دیا جاتا تھا ہاں ادھر پیچھے میں اس طرف میں اور وہ آگے سے آئے تو آگے میں اندر ادھر نہیں لاسکتے تھے صحیح کیا خوبصورت تریخیہ سے ڈیزائن کیسے کیا خوبصورت تریخیہ سے کیا گیا ہے دیکھئے کیا خوبصورت تریخیہ سے کیا خوبصورت تریخیہ سے کیا خوبصورت تریخیہ سے کیا جاتا تھا ہزارت سے باہر نکلتا تھا آشاءاللہ حضرت یہ کیا یہ یہ ہزارت نہیں یہ ہکھ ہے یہاں بھی یہ ہزارت 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 یہ ہاں چپڑی گھرگی تھی جے روزان پڑھ گا تھا پورا دیکھے تو نیا کپن ماشااللہ دکنا کو ہی گنا ماشااللہ کپن کا کپڑا دشاف سکتو بھی ہاں جے آدمی لوگ دیتے تھے ہاں ہاں اب میں آکے جہر کی نمسکایا تو چپڑی رکھا گیا نہیں دیکھنا دیا جے 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 پاکی نہیں بے حرمتی ہوتی ہے گھر کو بے شک صحیب آتا کیوں تو بزرگ ہے انہوں سے ہاں بزرگانے دین یہ کرتی بھی میلہ نہیں ہوگا لیکن اندر ہے اسے ماشااللہ 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 مطلب زندی کرامت وہ یہ حساب سے دیکھے تو وہ چپڑا دوستو حضرت کہہ رہے ہیں بیس پچیس سال پہلے کا یہ واقعہ ہے کہ یہ یہاں پہ جو پتھر کی سیڑھی یہ سل تھی وہ ٹوٹ کے گری ہوئی تھی تو اندر میں دیکھا ہے حضرت نے خود دیکھا ہے کہ اندر میں جسم مبارک اور ان کے اوپر کفن تک میلہ نہیں ہوا تھا ویسے کا ویسا ہی تھا اندر ساڑھے تین سو سال ہو چکے ہیں تب باد میں جا کے اوپر پھر کور کیے گئے ہیں ماشااللہ لیکن حضرت انہوں کون کیا تبھی انفرمیشن ہے مسجد کی ریکارڈ میں ہے انہوں بھی کون کی بزرگانے دین چراغ کا تیل لاکو دیتے ہیں جی چراغ چھلگا پہلے چمنی کا تیل لاکو دیتے ہیں جی بیمارہ ہو گئے وہ چراغ چھلگا بچے اچھے ہو جاتے ہیں ماشااللہ اور یہ فارسی ہے دوستو یہاں یہ مسجد میں بہت سارے ایسی نورانی چیزیں ہیں جو نایاب ہیں اور بلکل جو ایکسپلین نہیں کر سکتے ہمیں آج کے دور میں ایسی مسجد بنانا پوسیبل نہیں ہے ایسا پتھر کا بنانے ہوتا بھی نہیں ماشااللہ لیکن بیجاپوری آرکیٹیکچر ذرا دیکھتا ہے جیسا بیجاپور میں مسجد آئیں ایسا ہی دیکھتا ہے حضرت آپ کا نام جامیہ مسجد کے ممبر ہیں پیشمام رشید صاحب کے فرزن پیشمام رشید صاحب رشید صاحب کے فرزن رہی ہیں اور ماشااللہ آپ کی عمر ستر سال ہے اور ممبر ہیں سیرا کے جامیہ مسجد میں ماشااللہ حضرت آپ کا تہے دل سے شکریہ ہمارے سبسکرائبر سے طرف سے بھی تہے دل سے شکریہ اتنا سب کچھ دکھائے اور بہت سارے نایاب چیزیں بتائیں تو اس کے لئے شکریہ تو دوستو یہ تھی سیرا کی جامیہ مسجد تاریخی جامیہ مسجد میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد ضرور رکھئے اللہ حافظ دوستو یہ ہماری خوش نصیب ہے سیرا کی جامیہ مسجد میں ہمارے بزرگوں کے ساتھ یہ ویڈیو لینے کا موقع مل رہا ہے تو دیکھیں یہ سارے بزرگ ہیں جو اسی مسجد میں خدمت بھی اندہ اجام دیتے ہیں اور ساتھی نمازیں بھی ادا کرتے ہیں ماشاءاللہ حضرت آپ کا نام نصار احمد صاحب ماشاءاللہ شوکتلی خان صاحب ماشاءاللہ اور عبداللہ صاحب ماشاءاللہ صفیر احمد خان شیرانی محل ماشاءاللہ انائت اللہ خان شاہب ماشاءاللہ دوستو حضرت ہوں گا اور ہمارے سارے بزرگان دین کا تہے تہے دل سے بہت لاگ لاگ شکریہ شکریہ حضرت اللہ علیکم شفیق احمد